اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں رہتا ہے اس کے مطابق یہ معاملہ کریں اچھا عرفے کے دن کی دعا ایک بہت فضیلت والی ہے اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا عرفے کی دعا ہے اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے سب سے بہترین دعا یہ کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر بہت پیاری خوبصورت ذکر ہے اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ یقتہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہو الملک اسی کی بادشاہی ہے ولہ الحمد اسی کیلئے سب تعریفیں ہیں وہو علا کل شئی قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 3585 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو عرفے کے میدان میں موجود ہوں یا ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو اور جگہوں پر موجود ہوں تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے بعض کا رجحان یہی ہے کہ یہ فضیلت اس دن کو حاصل ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں جو آپ کی نو ذلہجہ پڑتی ہو اس دن آپ کریں بعض کا اس طرف یوں بھی رجحان گیا کہ نہیں آپ کی تاریخ تو جو بھی ہو لیکن یوم عرفہ کا دن جو وہاں ہوگا مکہ میں اس کو حاصل ہوگی اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ صرف اسی کو حاصل ہوگی جو میدان عرفات میں موجود ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی اتنی دیفرنٹ آرہ آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مقامی دن نوز الہجہ کو یہ ذکر کسرت سے کرنا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا پیانا ذکر ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں